بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈارز کچن آج ہم بہت ہی مزے کی مکعی کی روٹی بنائیں گے گھر میں ساکھ پڑھاوا تھا تو سوچا کیوں نہ مکعی کی روٹی کے ساتھ انجوائی کیا جائے سب سے پہلے ہم مکعی کا آٹا گون لیں گے میں نے دو سے تین کپ سفید مکعی کا آٹا لیے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل آٹ کیے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ اپنی نیڈ کی اکورڈنگلی آٹا لے لیں اب ہم آٹے کو گرم پانی سے گون لیں گے بہت بوائلنگ ووٹر بھی نہ ہو لیکن ریلیٹیبلی گرم پانی اور اس کو اچھی طرح پہلے موٹا موٹا ہم مکس کر لیں گے سپیچولا سہی ہم گرم پانی اس لیے بھی یوز کرتے ہیں تاکہ آٹا تھوڑا لیس چھوڑ جائے اور بھر بھرا نہ ہو اس سے روٹی اچھی بنتی ہے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو اب ہم اس ڈو کو اپنے ہاتھ سے کمبائن کرنا شروع کر دیں گے مکہی کی آٹے کو گوننے کی ایک ٹکنیک یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی تلی سے اس آٹے کو مسل لیں پام سے آپ اس کو جسے پرات کے اندر مکس کر رہے ہیں اچھی طرح پریس کر رہے ہیں اس کی طرح اب ہم مکہی کی روٹی بنا لیں گے ایک پیڑا لے لیں اور اس کو راؤنڈ شیپ دے دیں تھوڑا فلات کر لیں نیچے میں نے سیلکان شیٹ بچھائی بھی آپ کوئی بھی شاپر یا پلاسٹک کی لیئر لگا سکتے ہیں تاکہ جو روٹی ہیں وہ چپکے نہ سرفیس پہ تھوڑا سا آئل سپریڈ کر لوں گی میرا سرفیس اچھی طرح گریس ہو چکا ہے اب میں نے جو پیڑا بنایا تھا میں وہ لے لوں گی اور اس کو پریس کر کے روٹی کی شیپ دوں گی اس کو نیچے رکھ لوں گی اپنے پریس کر کے اس کو روٹی کی شیپ دے نہیں بیلنا وغیرہ نہیں یوز کرنا تھوڑا سا ہم اس کے اوپر آئل ڈالیں گے اور اس کے اوپر میں ایک پلاسٹک کی شیٹ کی مدد سے جو میں نے ایک شاپر ہی کاتا ہوئے ہیں اس کو پریس کر کے راؤنڈ مکہی کی روٹی کی شیپ دے دوں گی اس سے یہ ہوتا ہے روٹی ٹوٹتی نہیں ہے اور بہت سمودھ بنتی ہے جب ہمیں اس کی ڈیزائرڈ شیپ مل جائے گی تو ہم اس کی ایجز سمودھ کر لیں گے اب ہم روٹی کو توے پہ ڈال دیں گے جو ہم نے آرڈی گرم کیا ہوا ہے اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس پہ گولنڈ براؤن پھول نہیں پڑ جاتے پھر ہم اس پہ دیسی گھی ڈال لیں گے اور دیسی گھی ڈالنے کے بعد اس کو پھر سے دونوں سائیڈوں پہ گولنڈ براؤن کر لیں گے ہماری بہت ہی خوبصورت مکھئی کی روٹی تیار ہے دیکھیں نہ ٹوٹی ہے نہ شیپ خراب ہوئی ہے اور بہت اچھی بنی ہے سردیوں میں سرسو کا ساکھ مکھن اور مکھئی کی روٹی کا مزہ ہی کچھ اور تھا آپ بھی ٹرائے کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنا فیڈبیک لازمی دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ